بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تنرستی اور صحت بری ہزاروں دعاوں کے ساتھ حکیم لشکر مہدیہ آپ کی خدمت میں آذر ہے اور آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہے پیابیلز کیسے ہیں آپ سب آج کا جو نسکہ ہے وہ خاص طور پر مرد حضرات کے لیے ہے آج کی جو پروڈیکٹ ہے وہ ہے حبل مسک تیران میں یہ ہمدرد کمپنی کی ایک پروڈیکٹ ہے ان کی گولیاں تیار کی ہوئی ہیں اس کا ریویو لے کر حاضر ہوا ہوں جناب اس میں کون کون سی جڑی بوٹیاں شامل ہیں اس کے استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اس کے کون کون سے کمال با کمال فائد ہیں سب میں آپ کو تفصیل سے بیان کروں گا میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو صرف پانچ سات میٹ کے ہوتی ہے یہ آپ کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے یہ استعمال کرنی ہے تو آپ کس طرح یہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے کون کون سے فائد ہیں اور اس کا استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے ان میں کیا کیا چیز آپ نے نہیں کھانے یا کیا پرہیز ہیں یہ دعائی کھانے کے تو تمام کے تمام جو ہے اس کی تفصیلات میں آپ کو بتا ہوں گا تو ویڈیو کو طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب پر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں بیل آئیکن کو آل پر کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ تک بات سانی پہنچ سکے تو چلتے ہیں آج کے پروڈیکٹ کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پیارا بیاد یہ ہے جی حبل مسک تیرانوے نمبر یہ ہمدرد کمپنی کی ٹیبلٹ ہیں اور خاص طور پر یہ گولیاں مردوں کے لیے ہیں مردانہ کمزوری کو ختم کرنے کے لیے قوت باہ کو بڑھانے کے لیے مردانہ طاقت کو بڑھانے کے لیے ٹیمی کو بڑھانے کے لیے اور بڑاپے سے بچنے کے لیے یہ گولیاں ہیں مقتصر سا میں نے تعرف آپ کو کروا دیا ہے ٹھیک ہو گیا اگر آپ کے وجود میں درد رہتا ہے تکلیف رہتی ہے آہستہ آہستہ بڑاپے کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں مردانہ کمزوری آپ کی کم ہو چکی ہے یا پھر ٹائمنگ کا مسئلہ ہے یا پھر آپ کو سپم میں ایکٹیو سپم کی مقدار کم ہے مردانہ کمزوری کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ حبل مسک کی تیرانوے نمبر آپ کے وہ تمام کمزوریاں ختم کر کے قوت کو بحال کر دیتی ہے ٹھیک ہو گیا جی سب سے پہلے اس کی ریٹیل کی بات کرتے ہیں وہ لکھا جی چھ سو رپے سکس ہنڈرڈ آپ کو چھ سو رپے کی یہاں جیسے جیسے آگے مہنگائی ہو رہی ہے کچھ اگر بڑھ بھی جائے سو کر بے تو پریشان نہیں ہونا آپ کو ہر دوا خانے سے میڈیکل سٹور سے اور اچھے پنساریس کی آپ کو یہ چھ سو رپے کی تقریباً دس گولیاں ہوتی ہیں مل جاتی ہیں پہلے ان کی جو قیمت ہوتی تھی وہ تقریباً بارہ سو رپے ہوتی تھی دس گولیوں کی قیمت تب بھی ہم اپنے دوا خوانے پر مگواتے تھے اور اپنے مریضوں کو استعمال کرواتے تھے اب چونکہ انہوں نے یہ قیمت عادی کر دیا تو تب بھی ہم استعمال کرواتے ہیں انشاءاللہ ان کی جو کوالٹی ہے اس میں بالکل بھی فرق نہیں پڑا وہ ہی کوالٹی ہے ویسے ہی ہم استعمال کرواتے ہیں عام طور پر میں یہ ایک گولی ایک دن چھوڑ کر اپنے پیشنس کو مختلف عدویات کے ساتھ مکس کر کے استعمال کرواتے ہوں اب اس میں اجزائے جو ہیں اس کی بات کرتے ہیں اس کی افعائد کی بات کرتے ہیں کس طرح استعمال کروانا ہے اس کی بات کرتے ہیں اب میں سب سے پہلے آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ جی ٹیبلٹ ہے جی حبل مسک 93 نمبر بہت پیاری پیکنگ ہے اب اس میں چارٹ بھی دیا ہوا ہونے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کیا لکھے پیارویات یہ بہت کمال کی عدویات ہے ہمدرد کمپنی کی بہت تجربہ ہے میرا ان کی عدویات کے ساتھ سب سے پہلے اس میں جو چیزیں شامل ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں لکھا جی خلنجان خلنجان جڑ پان کو کہتے ہیں پان کی جڑ کو سالب مصری خمیر خوشک مستگی رومی جو مستگی رومی ہوتی ہے وہ مہنگی ہوتی ہے آج کل جو اس کا ریٹ ہے وہ دیکھر بن چھے سو یا آٹھ سو رپے پر دس گرام ہے ٹھیک ہو گیا کرنفل لونگ کو کہتے ہیں روگن بلے سان پیارویات یہ روگن بلے سان یہ بہت ہی نیاب چیز ہے یہ خاص اور پر صرف سعودی عربیہ یا پھر دبائی اس علاقے میں اس کا درخت ہوتا ہے وہاں سے لوگ نکالتے ہیں اور مختلف جگہ پر لے کے جا کے استعمال کرتے ہیں برہا روگن بلے سان کا ایک نمبر ملنا یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے بہت مقصود جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں یہ روگن بلے سان ایک نمبر ملتا ہے ٹھیک ہو گیا تو زافران اور امبر مرکب خاص اس میں شامل یہ تمام کی تمام چیزیں اس میں شامل ہیں لکھا ہوا ہے جی علامات میں زوف انتشار صورت انزار اور زوف عام جسمانی اور قوت با کی بالیدگی بحال کرنے میں مددگار ہے ترکیب استعمال یہ ہے کہ جمع سے ڈیٹھ گھنٹہ قبل دو گولیاں دودھ کے ساتھ کھائیں تقویت با کے لیے ایک گولی روز بیس دن تک مسلسل آپ استعمال کریں لکھا جی حبل مسک تیرانوے قدرتی نسخہ مردوں کے لیے حمدر تر حبل مسک تیرانوے قدرتی جڑی بوڑیوں اور دیگر قیمتی اجزاء کا مرکب ہے اس کے استعمال سے جنسی قوت اور طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور عضو مخصوص پر خاص اثر مرتب ہوتا ہے جسے اس کی کارکردگی بڑھ جاتی ہے حبل مسک تیرانوے میں قیمتی جڑی بوڑیوں کی بنا پر جسم کا دوران خون تیز ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا جو مزاج ہے وہ گرم خوشک ہے جس کے سبب مردانہ عضو مخصوص اپنا کام کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہو جاتا ہے خلنجان جڑ پان اس کے جو فائد ہیں خلنجان یونانی عدویہ میں استعمال جنسی خواہش اور جنسی عمل کو تیز کرنے میں کام آتی ہے سالہ مصری اسحابی اور جنسی کمزوری دور کرنے میں معاون ہے احتلام کو روکتی ہے خمیر خوشک جو ہے خمیر پروٹین اور وٹامینز کا خزانہ ہے خصوصی طور پر وٹامین بی کمپلیکس ان کے علاوہ خمین میں دیگر مدنیات وغیرہ بھی ہیں جو اسحابی اور جنسی طاقت کو بحال کرنے میں مدد کرتی ہیں مستگی خواہش کو بھارتی ہے اور بوک بڑھاتی ہے کرنفل لونگ کو کہتے ہیں اس کے استعمال سے یاداش میں تیزی آتی ہے یہ بدل میں طاقت اور جنسی خواہش بھارنے میں بھی مددکار ہے روگن بلے سان بوک کو لگاتا ہے حادمہ درست کرتا ہے اور قوت باہ کو بڑھاتا ہے زافران مرکزی اصاب کو قوت بکشتی ہے اور مفرہ ہے انبر مفرہ ہے جنسی خواہش کو تحریک اور مردانہ کمزوری کا اضالہ کرنے میں معاون ہے حبل مسک تیرانوے مرکزی جنسی نظام پر موثر انداز سے مکوی باعثر مرتب کرتی ہے جس کی بنا پر مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے حبل مسک تیرانوے عمومی صحت بھی بہار کرتی ہے حبل مسک تیرانوے کے جزائے خاص خون کی روانی بہتر بناتے ہیں علامات جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں اور انہوں نے لکھا کہ اگر آپ نے ٹیمنگ کے لئے استعمال کرنی ہے تو آپ نے وقت خاص سے پہلے ایک گھنٹہ پہلے آپ نے دو گولیاں دودھ کے ساتھ کھانی ہیں اس کے بعد آپ نے ہم بستری کے لئے جانا ہے تو انشاءاللہ آپ کا ٹیمنگ جو ہے وہ کافی حد تک بڑھ جاتی ہے اچھا ہے یہ گولیاں کھانے کے بعد بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ڈسٹارج ہوتے ہیں تو وجود میں کافی قسم کی کمزوری ہو جاتی ہے اصابی کمزوری ہو جاتی ہے وجود آپ کا ٹوٹ سجاتا ہے تو ان گولیاں کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو وہ کمزوری نہیں ہوتی ہے اصابی کمزوری نہیں ہوتی ہے وجود آپ کا ڈھلا سا نہیں رہتا ہے اور طاقت بحال ہی رہتی ہے اچھا انہوں نے یہ نوٹ کرلیں جی لکھا ہے دل کے مریض خواتین اور بچوں کے لیے نہیں ہے ظہری سے بات ہے یہ گولیاں صرف مردانہ کمزوری کے لیے ہیں مردانہ طاقت کے لیے ہیں اور مردوں کے لیے خاص طور پر یہ دواتیار کی ہے ظہری سے بات ہے جن کو دل کا مسئلہ ہے یہاں جو لوگ دل کی عطویات وغیرہ کھا رہے ہیں تو وہ یہ گولیاں بلکل نہ استعمال کریں خواتین کے لیے اور بچوں کے لیے تو یہ بلکل بھی تیار کی ہوئی نہیں ہیں گولیاں ٹھیک ہے دس گولیاں ایک بلسٹر پیکنگ میں شامل ہیں تو پیارویز یہ تمام کی تمام اس میں شامل ہیں اور حبر میں اس کے تیرانویں ایک اللہ قسم کا مکوی با مردانہ طاقت کو بحال کرنے کے لیے بڑھانے کے لیے مردوں کی ایک خاص دعا ہے ہمدرد کمپنی کے جتنے بھی پروڈیکٹس وغیرہ ہیں عطویات وغیرہ ہیں نہائیت ہی میاری ہیں اور آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں دیتی آپ اس کا جس طرح مرج استعمال کیا کریں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو میرے پیارے بھائی اگر آپ کو اس طرح کی کمزوری ہے مردانہ کمزوری ہے ٹیمی کا مسئلہ ہے جراسیم میں ایکٹف جراسیم کی مقدار کم ہے یا پھر کوئی اور مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ اپنی وائف کے ساتھ اچھی طرح سے تعلقات بہتر نہیں رکھ پا رہے تو یہ جناب آپ استعمال کریں خاص طور پر اگر آپ ٹیمی کے لئے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر دو گولی ہیں گھنٹہ پیرا دودھ کے ساتھ کھایا کریں ادروائز اگر آپ چاہتے ہیں کہ مستقل طور پر آپ کو کمزوری وغیرہ نہ ہو اور آپ کو بار بار عدویات کھانے کی ضرورت نہ پڑے تو پھر آپ اس کا استعمال تکیری بن بیس سے تیس دن تک لازمی استعمال کریں روزانہ ایک گولی دودھ کے ساتھ کھا لیا کریں اگر آپ کی عمر تیس سال سے کم ہے تو پھر آپ ایسا کیا کریں کہ ایک دن گولی کھائیں اور ایک دن آپ ناگا کریں ساتھ آونے لبوب کبیر کا استعمال صبح شام پانچ پانچ گرام کرنا ہے ٹھیک ہو گیا تو انشاءاللہ بیس سے تیس دن لگیں گے آپ کو ہر طرح کی کمزوری ختم ہو جائے گی اور قوت آپ کی بحال ہو جائے گی تو پی آئی ویس یہ میری آج کے ویڈیو تھی امید کرتا ہوں جی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور میرا مشورہ ہے کہ حبل مسک تیرانویں گولی نہائیت ہی پاورفل گولی ہے مردوں کے لئے یہ خاص دعا ہے اس کی جتنی میں تعریف کروں تو نہیں ہی کم ہے تو یہ آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ لازمی استعمال کریں انشاءاللہ اس کا بہت فائد ہے آپ کو حکیموں کے پاس یا ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ یہ گولی ایک گولی ہی آپ کے تمام جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کر دے گی تو انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے نسکے ٹیابٹ گیاں گولیوں کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ